اسلام علیکم میرا نام پربین راؤ ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں کہ اسکولوں میں کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے تو اس کی کوشش کی ہے اور اسے تبدیل بھی کیا ہے میرے اسکول کا نام ہے عمل دانش اسکول یعنی دانش مندی کا عمل اور اس میں ہم نے چار ڈائمنشنز بنائی ہیں جس کا ذکر میں بہت پہلے سے کرتی آ رہی ہوں کہ تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ یہ تو ایک ڈائمنشن ہے جس میں کہ ہم ٹرڈیشنل ایڈوکیشن اور نون ٹرڈیشنل ایڈوکیشن کو مرچ کر رہے ہیں تو اس میں سکل اور ایڈوکیشن ہے سکل ٹریننگ، سوفٹ ٹریننگ، ہار ٹریننگ، ہر طرح کی ڈفرنٹ پوائنٹ او ویو سے، کریٹیو پوائنٹ او ویو سے بھی اور لرننگ پوائنٹ او ویو سے بھی ایک دوسری ڈائمنشن بھی ہے اس میں ہے کہ ہمارے یہاں اسکول میں بڑی عمر کے بچوں کو داخلہ نہیں ملتا تو ان کے لیے ایک ڈائمنشن سکول میں بنا دی ہے کہ ہم تین سال میں انہیں دو دو کلاسز کروائیں گے تاکہ وہ اپنی عمر کو پروس کر لیں اور لیول پہ آ جائیں تیسری ڈائمنشن بھی ہے جو بہت ضروری ہے جو والدین اور اساتذہ کو مل کے کرنی چاہیے اور وہ ہے کہ ہم بچوں کے کردار کی تربیت کریں اس کے لیے میں نے تیسری ڈائمنشن بنائی ہے وسی ممتہ ہر انسان میں ممتہ تو ہے آدمی ہو یا مرد اس کو ہم شفقت کہہ دیتے ہیں لیکن وہ ہے تو ممتہ ہی کی طاقت ور قوت لیکن ہم اسے خرچ کس پہ کرتے ہیں صرف اپنے بچوں پہ اپنے خاندان پہ اور اپنے لوگوں پہ میں پہ تو جبکہ ایز مسلم ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو سب پہ خرچ کریں اس کو سب کے لیے وسی کریں تو ہم نے اسکول میں ہی ایک ڈائمنشن بنا دی ہے کہ سب بچوں کی تربیت اس پہ کی جائے کہ ان کی ممتہ جو ہے وسی ہو اور وہ سب کے لیے اچھا سوچیں اور اچھا کر کے دکھائیں تو عملی طور پہ ہم انہیں سکھاتے ہیں بچپن میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں وہ جب اسکول کا پورا ڈیٹیل تعریف ہوگا تو اس میں پتہ چل جائے گا لیکن ایک خاص بات جو ہم نے تھوڑے سے بڑے بچوں سے کروائی ہے وہ ہے کہ چھٹی ساتھویں اور آٹھویں کے بچوں کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ چونکہ پڑھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں تو وہ کسی انپڑ کو ایک سال میں پڑھائیں اور ہمارے بہت سارے بچوں نے بہت سارے لوگوں کو پڑھایا ایک بچے نے اپنے والد کو پڑھایا اور اتفاق سے یہ بات میڈیا تک بھی پہنچی تو ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جو اس بچے سے متعلق میڈیا نے بنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام آپ کی کہانی میں میں ہوں آپ کے ساتھ بلال مرزا ہم آج موجود ہیں خدا کی بستی مور یہ وہ علاقہ ہے جو کہ کافی پسماندہ علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے خدا کی بستی کے اندر پانی بجلی گیس یہ تو عام سے معاملے ہیں لیکن ساتھ ہی تعلیم کا فقدان بھی یہاں پر بہت زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ سے ہمیں پتا چلا ہے کہ اس خدا کی بستی کے اندر ایک سکول ایسا ہے جہاں پر صرف ایک روپے کے عوض تعلیم دی جاتی ہے پانچہ لوگات ہے اسکول تو پرا نہیں ہے توڑا اسکول پرا نہیں ہے توڑا یہاں آتے ہی بچے کو پاپا داکھل کا آجا ہے تو یہ ایک روپے سے چین ہے کہ اس کا نام ہے ایک روپے فیس یا واقعی ایک روپے فیس لیتے ہیں ایک روپے اس لئے لیتے ہیں نا تاکہ ایک ناموں کے کام پھر فیس لیتے ہیں اچھا سماری ہے نا بغیر فیس کے کے نشکتے ہیں کہ بغیر فیس کے پڑھا رہا ہے اس لئے ایک روپے لینا جائز ہے اچھا کوئی ہے آپ کی اسے تو اللہ میں پڑھنے کا ایک میں سکول ہے اور ایک ہر کم کام کرنے کا سکول ہے بچے کپڑھ رہے ہیں اور یہ آنے کے 5-6 بچے ہر آنے کے اسے بچے وہیں سم نہیں جاتے ہیں آپ اسی سکول میں پڑھنے کے ساتھ ہیں پڑھوں کو بھی دی جاتے ہیں بڑے گواہ تالی میں پھلا گئے چلایا ہے انہوں نے شیٹاپ تو اس میں سب بچے پر ایک ایک بندوں کو پڑھا رہا ہے چھوئی کہ یہ آپ کا بیٹا ہے نایم جس میں آپ کو پڑھایا تھا چھوئی کہ مجھے بتا ہو آپ نے اپنے والد ساب کو پڑھایا ٹھیک ہے تو آپ خود کونسی کلاس میں ہوں ہاں نائن کلاس نائن کلاس میں ہوں آپ اچھا آپ نے والد ساب کو کتنا پڑھنا لکھنا سکھا دیا اچھا آپ پیس کھا دیا کہ اب اکبار وغیرہ پڑھ رہا ہے ٹی وی کے ہیڈ لائنز وغیرہ ساری کیزیں پڑھ لیتا ہے جو ٹیگرز وغیرہ چل رہے تو پڑھ لیتا ہے پھر آپ تیار ہو جاں چلتے ہیں آپ کے سکول میں چھوئی کہ یہ سکول آپ کے ہیں کہاں پڑھنا ہے تو یہ امیرائی سکول ہے یہ امیرائی سکول ہے ایرگوپی مہن اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک کسی کو پڑھا اس کیلی میں نے اپنے 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 کسی کو پڑھا ہے کیسے آپ پڑھاốہے سکول کیا کسی اور کسی کے اپنے کسی کو زیادہ ہوتا ہے آپ Elleriekوپی مہتا ہے آپ کے سکول 我是 there کیسے ہمیں پیچھے چلی موطview ہے کیاں کونسپнейس پیشی اندین میں کھا ہے ایک kom سکول آپ کے سکول ہیں جو آپ ادا کر سکتے ہیں تاکہ پڑھائی نہ رکھ جائے اچھا یہ آئیڈیا کب آیا آپ کو ایک روپے کی فیس کے ساب سے سکول بنایا ہے یہ اس وقت آیا جب میں نے تیس روپے فیس لگائی میں نے کہا کہ کم سے کم فیس میں ایک ایسی جگہ تعلیم میں پروائیڈ کر دوں جہاں کہ اسکول موجود نہیں ہے وہ سرجانی ٹاؤن تھا لیکن جب وہاں پہ ایک مہینہ تو انہوں نے پڑھ لیا اور اس کے بعد جب فیس دینے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تیس روپے فیس نہیں دے سکتے تیس روپے بھی نہیں دے سکتے یہ نائنٹی سکس کی بات ہے تو میں نے کہا پھر تو کہلیں گے کہ پھر ہم نہیں پڑھ سکتے میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم ایک روپے فیس دے سکتے ہو تو بچہ مسکرانے لگا کہ ہاں ایک روپے تو دے سکتے ہیں میں نے کہا بس تم اپنے گھر والوں سے مت لینا اور ایک روپے فیس دے دیا کرنا اور پڑھائی کرنے آ جاؤ اس طرح میں نے کھو گیا تو یہ کسی سپیسیفک بچے کے لئے آپ نے کیا تھا یا آپ نے پورا اوورال سکول ہی سیس پر گنمٹ کے لئے ہم نے سارا سکول ہی اسی پر کیا کیونکہ جس علاقوں میں میں نے سکول کھولا تھا مجھے معلوم ہوا کہ وہاں پہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اسی لئے ان کے بچے سکول جان نہیں رہتا آپ نے سوچے نہیں کہ ایک روپے فیس پر کس طریقہ سکول چلے گا کہنے کو تو اچھا ہے کہ لیکن بس مجھے خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی میں سو بچوں کو پڑھاتی رہوں تو میں نے کہا ان کو میں افورڈ کرلوں ٹھیک ہے تو یہ نائنٹی نائنٹی سکھ سے پہ آپ نے شروع کیا اور اس کے بعد اب اسکول میں جسے کتنی چینجنگ آئی ہے اب تو بہت ایک تو چار پانچ اسکول بن گیا بلکہ چھے اسکول تھے جن میں سے آہستہ آہستہ مجھے ایک دو بند کرنے پڑے کیونکہ میں خود خود ہی خرچے بڑھاتی رہی اور خود ہی پھر کچھ ان کو کم بھی کرتی رہی کچھ لوگ بھی آتے رہے ساتھ ڈونرز بھی آتے رہے کوئی آتا رہا جاتا رہا اور اسکول یہ بڑھتے رہے اور اس وقت اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب میری اپنی انکم جو ہے ان کے لیے کم پڑھ رہی ہے اچھا ایک وقت تھا نائنٹی سکھ سے جب آپ بات کر رہی ہیں اس وقت تو ایک روپے آپ نے رکھا لیکن اس دور میں آج جو ٹو تھاؤن سکسٹین ہے ایک روپے میں رہا سے کنڈی بھی نہیں ملتی اب کیسے اس کو افورٹ کیا جاتا ہے کیسے چلایا جاتا ہے نہیں نہیں وہ تو اویسلی فیس تو اس کا افورڈیبلیٹی ہے ہی نہیں کسی طرح سے بھی اس وقت بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے یہ تو یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جو کچھ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں یہ ان کے لیے انیشیٹیو ہے کہ آپ ان غریب بچوں کو میرے ساتھ مل کے پڑھا دیں میں تو پڑھائی رہی میں مقصد یہ ہے کہ پڑھانا ہے بچوں بچوں کو سارے لوگوں کی تو بھر کوئی پڑھانا کرتے گا اسکول میں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے یا کسی بھی حوالے سے تو ان کو جو ہے ہر چیز میں حصہ لینے کی سب سے یعنی آگے کام کرنے کی عادت بچوں کو ہمارے ساتھ تھا نہیں ہم نے دیکھا پیرنٹس کو پڑھا رہا تھا وہ کہتے ہیں اگر میں نہیں پڑھاؤں گو تو میرے مارکس جو ہوں ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے ہم یہاں پہ آئے تو ہم نے بورڈ پہ بھی دیکھا بار ہم نے دانش کے ساتھ لکھا بار فور ڈائمنشن سکول سیشن میں کیا ہے یہ ایکچولی میں نے ایک نیا موڈل تیار کیا ہے ان بیس برسوں میں کہ جو ہمارے ملک کو ضرورت ہے جس موڈل کی ضرورت ہے یہ فور ڈائمنشن ہیں ایک ڈائمنشن ہے کہ تعلیم و ہنر ساتھ ساتھ جس میں یہ ہے کہ ہم بچوں کو سکل بھی سکھاتے ہیں کہ جو انجینئر ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو کوئی سکل تو سیکھے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو اور دوسری ڈائمنشن ہے بڑی عمر کے بچوں کو اس سکول میں داخل کرنا تیز رفت کے نام سے اور انہیں تین سال میں چھ جماعتیں کروا دینا اور تھرڈ ڈائمنشن ہے کمیونٹی ایڈوکیشن جس میں کچھ ماں ہمارے پاس آکے پڑھتی ہیں اور کچھ ہم نے بچوں کے ڈیوٹی لگائی ہے چھٹی ساتھویں اور آٹھویں کے کہ وہ جا کے کمیونٹی میں کسی نہ کسی ایک کو پڑھائیں چاہے وہ خاندان کا فرد ہو چاہے وہ محلے کا نئی مسیس سلسلے کی گھڑی ہے جی نئی مسیس سلسلے کی گھڑی ہے جی 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 بالکل اور ان کو چونکہ ان کے فادر مل گئے تھے باہر کوئی نہیں مل رہا تو انہوں نے اپنے فادر کو پڑھایا اس عمر میں جبکہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس عمر میں میں پڑھ کے کیا کروں گا لیکن انہیں اپنے بچے کے نمبروں کے لیے پڑھنا پڑا اور اس میں مارکس دیڈک ہو جائے جی اس کا فورٹ دیمنشن پھر کیا تھا اور فورٹ دیمنشن ہماری ٹیچرز ٹریننگ اینڈ ایڈکیشن سپورٹ پروگرام یعنی ہم سکول میں ان کی ٹیچرز ٹریننگ بھی کرتے ہیں دوسرے سکولوں کی ٹیچرز کی بھی کرتے ہیں اور ان کو سیٹیفیکیٹ دیتے ہیں گورنمنٹ کا اور دوسرے جو لڑکیاں میٹرک کر کے آ جاتی ہیں اور وہ ایڈکیشن حاصل نہیں کر سکتی تو انہیں سکول سے لون دیا جاتا ہے تاکہ وہ بی اے میں ساتھ ساتھ کر لیں اور وہ ہماری تمام لڑکیوں نے اسی طرح پڑھا ہے اور ساری ٹیچرز کوئی بی اے میں ہے کوئی ایف اے میں ہے یہاں پر آپ پچھلے تقریباً بیس سال سے یہاں بسکول جلا رہی ہیں کیا دیکھیں یہاں پر بھی اس علاقے کے ڈراب ایکس کیا کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پانی اور بجلی کا پانی لوگ جو کم اور سستی بستی کی وجہ سے یہاں پر آئے تھے لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں وہ مہنگا پڑ جاتا ہے پانی خریدنا پڑتا ہے اور لائٹ جب نہیں ہوتی تو ہم جو تعلیمی کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سارے رک جاتے ہیں فوٹو کاپیز نہیں ہو سکتی جو لکھنے پڑھنے کا کام ہے کمپیورر نہیں چل سکتا کتنے مسئلے ہوتے ہیں چھے چھے دن لائٹ نہیں ہوتے نائم ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ پورا دن نائم موجود رہے ہیں ہم نے ان کے گھر پہ بھی بجٹ کیا ان کے والے صاحب سے ملے ان کے والے صاحب جو ایک پورا ہونر ہے جن کے پاس ایک پوری چپل تیار کرتے ہیں وہ پورا ہونر جو ہے اس سے وہی جانتے تھے نائم جب اس سکول میں پڑھنے آئے جسے فور ڈائمنشن سکول سسٹم کہا جاتا ہے جب یہاں پڑھنے کے لئے آیا جس کی فیس صرف ایک روپے تھی اور بقاعدہ یہاں پر اس پڑھائی کے ساتھ ہونر سکھا جاتا تھا اور ایک شرط بہت اچھی یہاں پر رکھی جاتی تھی اور شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر پڑھنا ہے اگر آپ فیس نہیں دے سکتے تو آپ کو ایک چیز اس کے بدلے میں دینی پڑی کہ وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کو پڑھانا پڑے گا کسی کو خوندہ بنانا ہوگا اللہ نکبان پاکستان زندہ بار